بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں لوگ پاب جی کے حوالے سے کہ بین ہو گئی ہے تو میں نے سوچا تفصیلی ایک ویڈیو بنا دوں پاب جی کو کیوں بند کیا گیا ایک تو ہم یہ اس میں جانیں گے دوسرا یہ کہ گیم کی وجہ سے ایسے کون سے لڑکے ہیں پاکستان میں جو انہوں نے خودکشی کی اور ان کیا وجہ تھی اور تیسری بات ہم لوگ یہ جانیں گے کہ گیم کب تک بند رہے گی چوتھی ہم یہ بات جانیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے اس کی رائے گورنمنٹ تک وہ کس طرح سے پہنچا سکتی ہے اور اس کے علاوہ پانچویں بات ہم لوگ یہ اس میں جانیں گے کہ گیم چلانے کے لیے اب چونکہ بین ہو گئی ہے اور بعض لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی فیس بک آئی ڈی بند ہو جاتی ہے تو ایسی کون سی وی پی این ورچل پرائیوٹ نیٹورک ہے وی پی این جس کا استعمال کرتے ہیں لوگ اور جس سے کہ فیس بک آئی ڈی بھی بند نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پپ جی گیم کو کیوں بند کیا گیا ویورز سر فرست اگر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ خودکشی سے منصوب میڈیا کی رپورٹس کے دعوے کی وجہ سے اس گیم کو بند کیا گیا ہے وہ ہم لوگ آگے جانیں گے کہ کس طرح اور کون سے لڑکوں نے خودکشی کی اچھا اب دوسرا الزام جو اس پہ لگایا گیا ہے کہ معاشرے کے مختلف لوگ جو اپنے بچوں کی شکایت سبمنٹ کرتے تھے پی ٹی اے کو گورنمنٹ کو کہ اس گیم کو بند کیا جائے تیسری بات یہ اس میں بتائی گئی ہے کہ بچوں کے جسمانی اور نفسیاتی صحت پر یہ منفی اثر ڈالتی ہے یہ گیم اور چوتھی اس میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اور پانچویں بات اس میں ویورز یہ بتائی گئی ہے کہ گیم یہ ایک قسم کی نشہ ہے یہ ایک قسم کی گیم نہیں ہے یہ ایک قسم کا نشہ ہے تو اس وجہ سے اس کو بین ہونا چاہیے پاکستان میں تو ویورز اب ہم لوگ اپنے پارڈ نمبر ٹو کے اوپر جاتے ہیں کہ گیم کی وجہ سے خودکشی کرنے والے پاکستانی لڑکے اچھا مین اور بڑی وجہ جو گیم بند کرنے کی ہے وہ خودکشی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہم لوگ خودکشی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لاہور میں ایک لڑکا جو شہریار پنجاب سوسائٹی میں بھائی کے ساتھ رہائش کے ذریع تھا تو اس نے بھی جو ہے وہ اس گیم کی وجہ سے کوئی ٹاسک اسے ملا ہوا تھا تو وہ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نے خودکشی کی اور پولیس کا کہنا ہے کہ موقع بارداد پہ ہمیں اس کے بیٹ پہ یہی پاب جی گیم سے ریلیٹڈ موبائل بھی ملا ہے جہاں پہ وہ گیم کھیر رہا تھا اور اسی طرح سے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کیس جو کہ لاہور کے صدر بزار کے علاقہ میں بھی ایک بیس سالہ نوجوان خودکشی سے علاق ہو گیا تھا پولیس نے بتایا تھا کہ نوجوان کے والدین نے اسے آن لائن گیم کھیلنے سے روکا تھا تو میز کے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ خودکشی کا باعث بن رہی ہیں اور وجہ کیا ہے یہ پاب جی گیم تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم لوگ ٹائمز آیا کرنے سے بھی منع کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ خودکشی تو آرام ہے نہ دنیا اور نہ بندے کی آخرت اور تیسری چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے تیسرا کیس بائیس سالہ نوجوان پب جی میں ایک کام تاسک مکمل نہ ہونے کے بعد خودکشی سے علاق ہو گیا پولیس نے بتایا کہ یہ چھوٹا لڑکا محبت کے معاملے پر افسردہ تھا اور آن لائن کھیل سے کھیل اسے اس کے اسی کسی کام سے محروم کرتا تھا منز کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا یا کچھ اس طرح کا اس کا چکر تھا تو گیم وہ کھیلنے لگ جاتا تھا تاکہ اسے ان خیالات سے وہ بچ سکے تو وہاں گیم کے اندر بھی کچھ اسی طرح سے ہوا کہ اسے کوئی ٹاسک ملا تو اس نے وہ ٹاسک مکمل نہیں کر پایا تو اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تو یہ راستہ بہت غلط ہے نیکسٹ ہمارا ویورز جو ٹاپک آ جاتا ہے کہ پب جی گیم کب تک آنو کب تک بند رہے گی لاور ہائیڈ کورٹ نے پی ٹی اے کو بھی ادایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اس گیم کے حاتمی فیصلہ معاملے کی جانج پرتال ہونے اور شکایت کرنے والوں کی سماعت کے بعد کیا جائے گا نو جولائی دو آزار بیس تک شکایت شکایات مصول کرنے کی سماعت جاری ہے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں میز کے آپ چاہتے ہیں کہ پب جی گیم آن ہو یا پب جی گیم بند ہو تو اس حوالے سے آپ عوام کی رائے چاہیے ہوگی آپ کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اور اسی طرح سے آپ پب جی ایٹ تاریٹ پی ٹی اے ڈارٹ جی او وی ڈارٹ پی کے پر اپنے حیالات کا آزار کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ جو آتا ہے کہ پب جی بین ہونے کے بعد لوگ کون سی اپلیکیشن کون سا جو ہے وہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں اسے چلانے کے لئے لائٹ سیل وی پی این ہے یہ اس کا لوگو ہے لنک ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لوگوں کے ریویو یہ چیک کر لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ پانچ میلین سے زیادہ اس کے ڈاؤنلوڈرز ہیں ڈاؤنلوڈرز منز کے یوزر ہیں اس کے دوستو اپنی رائے لازمی دیجئے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ السلام علیکم